دنیا میں سب سے قیمتی اساسہ انسان کی عمر ہے انسان کی زندگی ہے اگر انسان نے اس عمر کو آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا اگر انسان نے اس زندگی کو اس چار دن کی زندگی کو آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا تو یہ تجارت انسان کے لیے بہت ہی مفید ہے اس میں بہت بڑا فیدہ ہے انسان کو اور اگر اسی عمر کو اسی زندگی کو انسان نے فسق و فجور میں استعمال کیا گناہ کبیرہ میں استعمال کیا گناہ صغیرہ میں استعمال کیا اگر اسی عمر کو انسان نے اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کیا اگر اسی حال میں مر گیا بغیر توبہ کے مر گیا اسی حال میں دنیا فانی سے چلا گیا تو یہ انسان کیلئے بہت ہی بڑا نقصان ہے وہ انسان بہت ہی بڑا دانشور ہے جو اللہ کے حساب لینے سے پہلے پہلے اپنے آپ کا حساب لے وہ انسان دنیا کا بڑا دانشور انسان ہے جو اللہ کے حساب لینے سے پہلے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور گناہوں سے پکی توبہ کر لے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ڈرے اس طرح ڈرے جس طرح ایک انسان موت سے ڈرتا ہے جس طرح انسان اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے جس طرح انسان کو جہنم سے ڈر ہے جہنم کی آگ سے ڈر ہے انسان کو گناہ کبیرہ سے بھی اسی طرح ڈرنا چاہیے انسان جس حالت میں زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوتی ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جوانو انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے زندگی کے شب و روج گزارتا ہے زندگی کے پل گزارتا ہے جس حال میں زندگی گزارتا ہے اسی حال میں اس کی موت واقع ہوتی اور جس حالت میں انسان کی موت واقع ہوتی ہے کل قیامت کے دن یہ انسان قبر سے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں یہ مرا تھا جوانو اگر گناہ کرتے کرتے مروگے تو کل قیامت کی دن اللہ کا سامنا جب ہوگا اللہ کے حضور جب پیش کیے جاؤگے اس دن بھی گناہ کرتے کرتے ہی اٹھائے جاؤگے گناہ کی حالت میں ہی اٹھائے جاؤگے پھر اس دن تمہیں بہت بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا بہت بڑی زلالت کا سامنا کرنا پڑے گا میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچانا ہمیں اس دن کی زلالت سے بچانا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو دنیا میں ایسے رہو جیسے تم پردیسی ہو پردیس کی زندگی گزار رہے ہو دنیا میں ایسے رہو اور جب تُو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر اور جب تُو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر فرمایا بیماری سے پہلے صحت کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان جوانو آؤ میں تمہیں زندگی بدل دینے والا ایک واقعہ سناتا ہوں زندگی میں انقلاب لانے والا ایک واقعہ سناتا ہوں قسم اللہ پاک کی اس واقعہ نے لاکھوں کرونوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا اس واقعہ نے لاکھوں کرونوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی آپ بھی دل کے کانوں سے ضرور سنے جوانو بسرہ کا بازار ہے ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت انس بن مالک ہے حضرت انس بن مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں ایک دن میں بسرہ کے بازار سے گزر رہا تھا اچانک میری نظروں سے ایک ایسا غریبانہ جنازہ گزرا ایک ایسے غریب کا جنازہ گزرا جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے صرف چار لوگ شامل تھے جس کو کندھا دینے کے لیے چار لوگ شامل تھے چار لوگوں نے اس غریب کو کندھا دیا ہوا تھا غریب کی میت کو کندھا دینے والے صرف چار لوگ تھے دائیں بائیں لوگ اس چھوٹے سے غریب سے جنازے کو دیکھ رہے تھے مگر جنازے میں شامل ہونا کوئی بھی گوارہ نہیں کر رہا تھا جنازہ پڑھنا کوئی بھی گوارہ نہیں کر رہا تھا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے جب اس جنازے کی حالت زار دیکھی اس مرنے والے کی حالت زار دیکھی تو مجھے اس پر ترس آیا مجھے اس پر رحم آیا تو میں بھی اس جنازے کے ساتھ چل پڑا کہتے ہیں کافی سفر کر چکے تھے چار لوگوں نے میت کو کندھا دیا ہوا تھا اور ایک عورت تھی جو جنازے کی آگے زاروں قطار روتی چلی جا رہی تھی ایک عورت جنازے کے آگے زاروں قطار روتی چلی جا رہی تھی اور میں پیچھے تھا چلتے چلتے ہم جنازہ گاہ پر پہنچے ہم نے اس کا جنازہ پڑھا جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس کے لئے قبر کھوتنے لگے جب گورکن نے اس نوجوان کی قبر کھو دی مرنے والے کی قبر کھو دی جب میں نے قبر کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو قبر کے اندر نور ہی نور تھا قبر کے اندر نور ہی نور تھا گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں اتر پھیلا ہوا تھا قبر کا اندر ایسے چمک رہا تھا جسے چوتھویں رات کا چاند چمک رہا ہو مجھے ایسے لگ رہا تھا جسے جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دی گئی ہوں اور قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا گیا مجھے ایسے لگ رہا تھا جسے ہم اس نوجوان کو قبر کی مٹی کے اوپر نہیں سلا رہے مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جسے ہم اسے جنتی بستر کے اوپر سلا رہے ہیں پھولوں کے بستر کے اوپر سلا رہے ہیں جب لوگ مرنے والے کو قبر کے اندر دفن کرتے ہیں تدفین کرتے ہیں تو اگر وہ نیک و کار ہوتا ہے نا تو قبر رو رو کے کہتی ہے رو کے کہتی ہے اوہ تیرا آنا مبارک ہو یہ خوشی کے آنسوں رو رہی ہوتی ہے قبر تیرا آنا بہت بہت مبارک ہو ہم تجھے ویلکم کرتی ہیں میں قبر کی مٹی تجھے خوش آمدید کہتی ہوں ویلکم کرتی ہوں تیرا آنا بہت بہت مبارک ہو دنیا میں جب جب تُو میرے اوپر چلتا تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا اے مرد قلندر نوجوان اے اللہ کے نیک بندے اے پانچوں وقت کے نمازی اے سچ بولنے والے جب تُو میرے اوپر چلتا تھا تو میں مٹی تیرے قدموں کے بوسے لیتی تھی میں مٹی تیرے قدم چونگتی تھی آج تُو میرے اندر آیا آج تُو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کس قدر اچھا سلوک کرتی ہوں آج میں تجھے مٹی پر نہیں سونے دوں گی آج میں تیرے لی پھولوں کا بستر سجاؤں گی تُو پھولوں کے بستر کے اوپر لیٹے گا تُو جنتی بستر کے اوپر لیٹے گا حضرتِ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا حیران رہ گیا کہ قبر کے اندر نور ہی نور ہے مجھے ایسے لگ رہا تھا جسے قبر کے اندر گلاب کے پھول ہو گئے ہوئے ہوں اور جن کی خوشبو سے قبر میں اتر پھیلا ہوا خیر ہم نے اس نوجوان کی تدفین کی نوجوان کو سپرد خاک کیا سپرد خاک کرنے کے بعد ہم نے قبر کے اوپر مٹی ڈالی قبر کو اچھی طرح مٹی سے بند کیا مٹی سے ڈھاپ دیا تو میں نے دیکھا کہ قبر کے سرحانے وہی عورت کھڑی ہو کر رو رہی ہے چیخ رہی ہے دعا بھی کر رہی ہے رو بھی رہی ہے چیخ بھی رہی ہے خون کے آنسوں بہا بہا کے دعائیں مانگتی چلی جا رہی ہے دعا کرتی کرتی میں نے غور کیا دیکھا یا تو وہ رو رہی تھی یا پھر اچانک مسکرانے لگ گئی اچانک ہنسنے لگ گئی یا تو وہ غم زدہ تھی یا تو وہ دکھ میں تھی درد میں تھی یا پھر اچانک اس کے چہرے پر خوشیوں کے آثار نمودار ہونے لگی تو وہ جو چار لوگ تھے جنہوں نے اس میت کو کندھا دیا ہوا تھا میں نے ان چار لوگوں کو پکڑا میں نے ان سے پوچھا بھائیو ست ست بتانا یہ کس کی میت تھی یہ تو نوجمان لگ رہا تھا یہ کون نوجمان تھا جس کا جنازہ پڑھنے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں تھا شہر بھرا ہوا تھا بازار بھرا ہوا تھا بسرہ کا لیکن بازار والے اس نوجمان کا جنازہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے مگر جنازہ پڑھنا کوئی بھی گوارہ نہیں کر رہا تھا جنازہ پڑھنے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں تھا مجھے بتایا جائے آخر اس نوجمان نے کون سا ایسا گناہ کیا کس طرح کی زندگی گزاری کہ کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھنے کے لئے تیار نہ تھا آخر چار لوگوں نے ہی اسے کندھا کیوں دیا اور وہ جو آگے رو رہی تھی میت کے آگے چیخ رہی تھی وہ کون تھی اور جو ابھی میت کے سرحانے کھڑی ہو کر قبر کے سرحانے کھڑی ہو کر رو رہی ہے یہ کون ہے ان چاروں لوگوں نے کہا بھائی ہم تو کرایہ کے لوگ ہیں ہم تو کرایہ لے کر پیسے لے کر ہم نے میت کو غسل دیا اس کی قبر کھو دی اس کو کندھا دے کر یہاں تک پہنچے ہم نے تو پیسے لی ہوئے تھے ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کس نوجمان کا جنازہ ہے ہمیں پتہ نہیں ہے یہ جو رو رہی ہے یہ اس کی کیا لگتی ہے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں اور زیادہ حیران ہو گیا حیرت میں پڑ گیا کہ جو جنازہ پڑھنے آئے تھے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے ان کو یہاں تک پیسہ لے کر آیا تھا اور یہ کرایہ کے لوگ تھے حضرت انس کہتے ہیں یہ سننا ہی تھا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی میں نے قدم اٹھائے اس رونے والی عورت کے قریب گیا قریب گیا پوچھنے لگا اے عورت سچ سچ بتانا کہ تُو کون ہے اس عورت نے کہا نہ پوچھ بھائی میں اس مرنے والے کی ماں ہوں میں اس مرنے والے کی ماں ہوں اور یہ نوجوان میرا بیٹا تھا میں نے پوچھا ماں بتا تُو صحیح پورے شہر میں سے تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھنے کے لئے کوئی شخص نہیں نکلا شہر آباد ہے گلیاں آباد ہیں اور بسرہ کا بازار لوگوں سے بھرا پڑا تھا لوگ اپنی آنکھوں سے تیرے بیٹے کے جنازے کو چلتا ہوا دیکھ رہے تھے جنازہ جاتا دیکھ رہے تھے مگر جنازہ پڑھنا کسی نے بھی گوارہ نہ کیا آخر تیرے بیٹے نے کس طرح کی زندگی گزاری مجھے سچ سچ بتانا حقیقت بتانا تو اس عورت نے رو کر کہا بھائی میرا یہ جو نوجوان بیٹا تھا نا یہ بہت ہی بڑا گنہکار تھا بہت بڑا بدکار تھا سیاہکار تھا زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس نے نہ کیا ہو اس نے ساری زندگی غفلت میں گزاری اور لوگ اس کے کرتوتوں سے واقف تھے لوگ اس کے کرتوتوں سے واقف تھے اور یہ بھی جانتا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا کوئی بھی میرا جنازہ پڑھنا گوارہ نہیں کرے گا لیکن جب میرا بیٹا مر رہا تھا آدھی روح اندر تھی آدھی روح باہر تھی موت کے وقت میرے بیٹے نے میری گودی میں اپنا سر رکھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رو کر کہنے لگا ماں کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا ماں کیا اللہ مجھ جسے گنہگار کی بخشش کر دے گا میں نے کہا ہو میرے بیٹے تو نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دے تو نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دے قیامت کی دن اللہ کو کیا مو دکھائے گا اب تو اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہا ہے اگلی دنیا میں جا رہا ہے وہاں اللہ کا سامنا ہوگا اللہ کا دیدار ہوگا پھر اللہ کو کیا مو دکھائے گا یہی کالی شکل لے کر جائے گا یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل اللہ کو دکھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی وہاں پر میرے بیٹے نے ایک جملہ کہا میرے بیٹے نے کہا اماں مجھے ایک بات تو بتا اگر میرا اللہ تجھے ایک پل کے لیے محلت دے دے کہ اے گنہگار کی ماں اگر تُو چاہے تو اپنے بیٹے کو جنت میں ڈال دے اگر تُو چاہے اپنے بیٹے کو جہنم میں پھینک دے اگر میرا اللہ تجھے ایک لمحے کے لیے ایک پل کے لیے محلت دے بھی دے تو اماں بتا تُو سے ہی تُو کیا پسند کرے گی مجھے جنت میں ڈالنا پسند کرے گی یا جہنم میں پھینکنا پسند کرے گی ایک دم ماں کی چیخ نکلی ماں رو کر کہنے نہ گی ماں نے کہا میرے بیٹے اگر میرا اللہ مجھے ایک پل کے لیے محلت دے بھی دے میں تو فوراں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھوں گی تیری بدکاریوں کو نہیں دیکھوں گی تیری نافرمانیوں کو نہیں دیکھوں گی میں تیرے کرتوتوں کو نہیں دیکھوں گی میں فوراں تجھے جنت میں ڈال دوں گی جنت میں ڈال دوں گی اس لیے کہ میں تو ماں ہوں میری ممتہ کا دقاضہ یہی ہوگا کہ میں بغیر حساب و کتاب کہ تجھے جنت میں ڈال دوں یہ سنتے ہی میرے بیٹے نے کہا ماں تُو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے اور مجھے جہنم میں پھینکنا پسند نہیں کرتی اور وہ رب جو مجھ سے ستر ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے وہ مجھے جہنم میں ڈالنا کیسے پسند کرے گا بس یہ کہتے ہوئے میرے بیٹے نے کہا اممہ جب میں مر جاؤں اگر ہو سکے ہو سکے تو میری تدفین کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میری قبر کے سرحانے کھڑی ہو جانا اور تو میرے پلے کچھ نہیں اور تو میں نے کوئی اچھے عمال نہیں کی میرے پاس اور کوئی نیکی نہیں اگر ہو سکا اگر میرے رب کی رحمت جوش میں آ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ تیرے قدموں کی خاک کے سدکے میری ماں کے قدموں کی خاک کے سدکے اللہ میری بخشش فرما دے گا اللہ ہو اکبر تو حضرت انیس بن مالک کہتے ہیں میں نے پوچھا اماں بتا تو صحیح یا تو تو رو رہی تھی یا چیخ رہی تھی آنکھوں سے آنسو پوچھ رہی تھی تو اللہ سے کچھ باتیں کر رہی تھی اچانک میں نے دیکھا کہ تیرے چہرے پر خوشیوں کے آثار نمودار ہوئے اچانک میں نے دیکھا کہ تُو ہنسنے لگی مسکرانے لگی تیری غمیاں خوشیوں میں بدل گئی تیرے درد خوشیوں میں بدلتے نظر آئے وہ کیسا ماجرہ تھا تو اس ماں نے کہا کہ بیٹے کی تدفین کے بعد میں بیٹے کے سرحانے کھڑی ہو گئی میں رو رو کر اللہ کی حضور التجائیں کرتی رہی دعائیں کرتی رہی اللہ میں ایک ماں ہوں میرا بیٹا چھوٹا سا تھا اس کا باپ فوت ہو گیا اس کا باپ انتقال کر گیا اور میں عورت ذات چاہتی دوسری شادی کر سکتی تھی لیکن میں چاہتے ہوئے بھی دوسری شادی نہیں کی میں دن رات ایک کر کے اور ٹیم لگا کے میں کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر لکڑیاں چنتی رہی عورت ذات ہو کر محنت مزدوری کرتی رہی اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی بیٹے کی رگوں میں ڈالتی رہی اپنے موں سے نوالے نکالتی رہی بیٹے کے موہ میں ڈالتی رہی میں عورت ذات ہو کر دن رات محنت مزدوری کرتی رہی اس لیے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بچے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے اللہ میں اسے اپنا بیٹا سمجھ کر نہیں پالتی رہی میں نے اسے اپنا بیٹا سمجھ کر نہیں پالا میں نے اسے پالا ہے تو تیری مخلوق سمجھ کر پالا میں نے اسے پالا ہے تو تیرا بندہ سمجھ کر پالا اللہ میں نے اسے پالا ہے تو میں نے جزا بھی تجھ سے ہی لینی ہے اللہ میں نے جزا بھی تجھ سے ہی لینی ہے اور آج جزا کا وقت آ گیا ہے مالک میری گودی میں جزا ضرور ڈالنا جو میں نے تیری مخلوق کو پالا ہے میں نے تیرے بندے کو پالا ہے اس کی جزا یہ دے دے کہ تُو میرے بیٹے کو معاف کر دے تُو میرے گنہگار بیٹے کی بخشش کر دے تُو میرے گنہگار بیٹے کی بخشش کر دے بس اتنا کہنا ہی تھا یا تو میں رو رہی تھی کہ اچانک غیب سے آواز آئی اے عورت مبارک ہو مبارک ہو اللہ تعالی نے تیری نوکری کی تیری خدمت کی مخلوق خدا کی خدمت کی جزا تجھے دنیا میں ہی دے دی ہے اللہ تعالی نے تیرے گنہگار بیٹے کو معاف کر دیا ہے تیرے گنہگار بیٹے کی بخشش کر دی ہے بیٹے کی بخشش کا فیصلہ سننا ہی تھا کہ میرے چہرے پر خوشیوں کے آثار نمودہ ہو گئے اللہ تعالی نے ماں کے قدموں کی خواق قصد کا گنہگار بیٹے کی بخشش کر دی ہے اور مانگنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیں مانگنے کا سلیقہ بھی ہو جوانو آج کے لوگ دنیا کے لوگ ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتے ہیں دنیا کے لوگ ہمیشہ نیک انسان سے محبت کرتے ہیں اچھے انسان سے محبت کرتے ہیں مگر ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا برے انسان کو بھی تن تن ہا نہیں چھوڑتا زندگی ملی تھی رب کو راضی کرنے کے لیے ناراض رب کو منانے کے لیے مگر آج وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے صاحب نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں علماری ہے اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لے اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اگر آخرت کی زندگی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو پھر دنیا کی زندگی اپنے رب کی مرضی پر گزار اللہ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری حاضر قبول فرمائے اللہ تعالی ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے نمازِ پنجگانہ باجمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں آخدت کے لئے کچھ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین وما علینا اللہ البلابہ مبین